اسلام کی فیڈیوز مائنم ہے زوان چیما ویلکم بیک ویڈیو اس ویڈیو ہے جہان ڈیم سراؤنڈنگ اور جہان ڈیم کے سراؤنڈنگ میں ابھی فردہ ٹائم میں کچھ لانچ نہیں کیا گیا لیکن آنے والے ٹائم میں یعنی دو دارے کس میں جب یہاں پہ پر جیکس لانچ کی جائیں گے جن میں موسٹ پرابیبیلی سیلز گیلری ہوگی اس کے علاوہ فیشن بولیورڈ اس کے علاوہ ریولونگ ریسپرانٹس اور باقی کچھ لیک فیسنگ اپارٹمنٹس اور لیک فیسنگ کچھ لیکیو ویلاز بھی ہوں گے ابھی اس پوجیکٹ میں مین بات جو یہ ہے کہ سی بلوک ہے بالکل اپوزٹ سائٹ پہ ہے اور سی بلوک میں اس وقت دس کنال کا کمرشل آلیڈی بن رہا ہے جو اس ویڈیو کے انڈنگ پارٹ میں میں آپ کو دکھا دوں گا اس وقت دیکھیں جو چہان ڈیم کی سرونڈنگ والا جتنا پارٹ ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ موسٹ پرابیلی جتنا ایریہ یوز ہوگا اس کو کمرشل پرپس کے لیے یوز کیا جائے کمرشل پرپس کے جو لیک فیسنگ ہائی رائز بلڈنگ جوں گی وہ بنائی جائیں گی فور در ٹائم بینگ وہاں پہ سوسائیٹی کا کیمپ آفیس ہے یعنی جہاں پہ سوسائیٹی کی مشینری لیبر اور جو باقی اس طرح کی جو مشینری ہیں ڈیویلپنٹ لیٹڈ جتنا کام اور جس کے جتنے آفیس ہیں وہ اس کی سرونڈنگ میں لوکیٹڈ ہیں چہان ڈیم کا میپ کو before going into the details سب سے پہلے میں کوئی ایکسپلین کرتا ہوں کہ میپ پہ گوگل اور سیٹلائٹ پہ اور سوسائیٹی کے جو افیشل ماسٹر پلان ہے اس پہ کہ چہان ڈیم کی سرونڈنگ میں یہ والا جو ایریہ ہے اس میں کیا بنے گا اس وقت میں سکین پہ کیپٹل سمارٹ لیٹی کا میپ دیکھ سکتے ہیں اور کیپٹل سمارٹ لیٹی میں جو آج کی ویڈیو بسیقلی وہ اس پوائنٹ سے لے کے اس پوائنٹ کے درمیان میں جو ایریہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے جو بسیقلی لیولنگ کا کام سٹارٹ ہوا ہوا یہاں پہ کیونکہ یہ جلج ایریہ بنتا ہے کیونکہ جب سی بلوک، ای بلوک، بی بلوک، ڈی بلوک، ای بلوک ان کا پوزیشن آئے گا جب یہاں پہ پوزیشن آ جائے گا تو یہاں پہ definitely اس کے بعد کمرشل کی کنسٹرکشن بھی سٹارٹ ہو جائے گی کیونکہ جب ریزنشل پلوٹس کا دیولمنٹ مکمل ہو جائے گی تو یہاں پہ کنسٹرکشن کا کام سٹارٹ ہو جائے گا for the time being ابھی یہاں پہ صرف لیولنگ کا کام ہو رہا ہے اور لیولنگ سے مراد کہ اس وقت سائٹ پر گرہ وزیٹ کرتے ہیں تو پہلے اگر آپ نے یہ والا ایریہ دیکھا ہو تو یہاں پہ کافی زیادہ مٹی کی پہاڑیاں ٹائپ تھی آج کی ڈیٹ مگر آپ جا کے دیکھیں بلکہ انفیکٹ اس ویڈیو میں آپ دیکھ لیں گے کہ یہ والا سارا ایریہ کیسے دکھائی دیتا ہے اور آگے جا کے چہان ڈائم کی جو سراؤنڈنگ میں یہ والا پارٹ ہے جس میں یہ والا پارٹ مین فوکس تھا اس میں یہاں پہ definitely یہاں پہ society نے ہائی رائز کمرشل یا اپارٹمنٹ بیلدنگ یا واتر فیسنگ فرنٹ جو بھی کمرشل بیلدنگز ہوتی ہیں وہ مہت زیادہ بننی ہے تو اس ایریہ کو کافی تیز سے ڈیویلپ کیا جا رہا ہے آنے والے دنوں میں میں اس ایریہ کی ایک ویڈیو بنا دوں گا جس کا نام ہے capital hills lakeview block اور اس بلوک کا نام بیسے یہاں پہ جو construction جن پروجیکٹ کی ہونی ہے ان پروجیکٹس کو میں آپ کو نام بتا رہتا ہوں سب سے پہلے sales gallery یہاں پہ بننی ہے fashion boliverr یہاں پہ بننی ہے revolving restaurant, cinemas, restaurants یہ سب جتنی چیزیں ہیں وہ اس ایریہ میں بات دوں گے تو اس مجھے لیں کہ یہ society کا commercial hub کہہ لیں یا اسلامباد کا blue area کہہ لیں یا مرکز کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں تو یہ overall جتنی commercial activity ہوگی زیادہ زیادہ چہان ڈائم کی surrounding میں ہوگی اور اس وقت اس ایریہ کا status کیا ہے وہ میں کوئی اس ویڈیو میں دکھاؤں گا اور یہ society کا camp office ہے یہاں پہ جب کچھ machinery بھی نظر آ رہی ہے یہ والا سارا پارٹ بھی دکھاؤں گا اس کے علاوہ جو ایک building یہاں پہ بن رہی ہے وہ c block کے سامنے یہ والے building بن رہی ہے اس ویڈیو کے انڈ پہ میں کوئی والا پارٹ بھی دکھاؤں گا اس وقت میں سکرن پہ capital smartity میں چہان ڈائم کی surrounding میں جو society کا اپنا camp office ہے جہاں پہ جتنی development related جتنا کام ہے وہ یہاں پہ ہوتا ہے design office جو ہے basically وہ ایک separate office ہے اس کی تو بہت ساری ویڈیوز آپ دیکھ چکے ہیں اب site visit کرتے ہوں capital smartity کی تو جہاں پہ capital smartity کا model پڑا ہوا ہے وہ سارا design office ہے یہ camp office ہے یہاں سے جتنی development related machinery کا in out ہونا جتنا وہ والے کام ہوتے ہیں یہاں پہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو ہارٹی کلچر کے لیے جتنی ایک ہارٹی کلچر لیب کہہ لیں کہ یہاں پہ ایک لیب بنائے گی جہاں پہ مختلف کنٹری سے پلانٹس لا کے ٹیسٹ کی جاتے ہیں سوائل کے لحاظ سے کن پلانٹس کی feasibility یہاں پہ possibility ہے پھر اس لحاظ سے انہیں پلانٹس کو import کر کے وہاں پہ install کیا جائے گا یا وہ یہاں پہ لگائے جائیں گے یہ future planning میں آتا ہے ابھی for the time being چہان ڈائم کی surrounding میں جتنا area ہے اس area میں صرف offices بنے ہیں اس کے علاوہ وہاں پہ کچھ area میں صرف اگر آپ سکرین پہ footage دیکھ سکتے ہیں کچھ area میں صرف cutting filling والا کام یا leveling والا کام ہوا ہے شروع کے part میں جو سی بلوک ہے بالکل opposite side پہ ہے جہاں پہ initially شاید lake view بلاز یہاں کچھ commercial activity کچھ building بنے گی ابھی وہاں پہ کچھ بھی official نہیں ہے کیونکہ اس کا map launch نہیں ہوا جب اس کا map launch ہوگا تو میں آپ کو exact update کر دوں گا کہ یہاں پہ کیا بنے گا چہان ڈائم کی surrounding میں یہ والا جتنا area screen پہ آپ دیکھ رہے ہیں left اور جو چہان ڈائم کی دوسری طرف side بنتی ہے جو پوری basically چہان ڈائم ہے اس کے left اور right side جتنی area land بنتا ہے یہ commercial high rise کے لئے use ہوگا ابھی for the time being جب یہاں پہ کام start ہوگا تو یہاں پہ جو projects launch ہوں گے most probably کچھ projects society خود launch کرے گی جن کو installments available ہوں گے جیسے apartment یا shops ہوتی ہیں جیسے ہارمینی پارک block میں apartments launch کیے گئے تھے یہاں پہ جتنے projects آئیں گے وہ بھی کچھ society کے اپنے ہوں گے اور کچھ society project پھر outsource کرے گی ہیں جو کچھ investors یا بڑے لوگ جو یہاں پہ بڑے builders ہیں پاکستان کے یا overseas جو بھی builders ہیں ان کو یہاں پہ کچھ plots ملیں گے یا buy کر سکتے ہیں jv کر سکتے ہیں joint venture جو بھی معاملات ہوں گے وہ یہاں پہ اپنے projects پہ لے کے آئیں گے for the time being چہان ڈائم کی جتنی surrounding ہے جس طرح overseas block کو clear کیا جا رہا ہے اس طرح different sites کو بھی clear کیا جا رہا ہے پہلے میں صرف side to side ویڈیو بنا رہا تھا تو میں نے ابھی اس میں بہت lengthy ویڈیوز ہوتی تھی اور بہت limited site cover کر پاتا تھا میں اب میں نے try کروں گا کہ میں ہر block کی different sites پہ جا کے یا جان جان development ہو رہی ہے smart city میں یا آنے والے دنوں میں جان جان ہو سکتی ہے وہ اس بارے میں لازمی آپ کو ویڈیوز میں guide کروں تاکہ آپ کا مسلسل smart city میں اگر آپ نے investment کی ہوئی ہے تو آپ کو اس کا مکمل update ملتی رہے ایک اور بات کہ میں نے ایک opinion poll ڈالا ہے آپ اگر یوٹیو پہ community tab میں جا کے opinion poll میں دیکھیں کہ آنے والے 1 December سے لیکی 15 December کے دریمان میں میں کن blocks کی ویڈیو بناوں تو آپ opinion poll میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں کہ ہاں ان blocks کی ویڈیو بنائیں کیونکہ میں definitely اس طرح ویڈیوز بناتا ہوں کہ جو مجھے لگتا ہے میں site پہ visit کرتا ہوں جہاں پہ development ہو رہی ہوتی ہے جہاں پہ میری access possible ہے تو اس کی میں ویڈیوز بنا لیتا ہوں جیسے overseas 2 کا بہت سارے لوگوں نے کہا ہے لیکن unfortunately ابھی تک overseas 2 کی اس طرح سے access possible نہیں ہے جب جاتے ہیں site پہ کہ آپ نے visit کیا ہو تو golf course سے آگے جاتے ہوئے بہت زیادہ وہ depressions ہیں وہاں پہ کوئی proper road نہیں ہے جس کے طرح overseas 2 میں جا سکیں جس کے ویڈیوز بنانے میں کافی زیادہ مسئلہ آتا ہے لیکن آنے والے دنوں میں جب access road 1 کا کام مکمل ہو جائے گا overseas 2 کے ویڈیوز بھی اسی طرح میں consistency سے بناوں گا جس طرح میں overseas 1 اور executive کی بناتا ہوں آنے والے دنوں میں most probably mid of 2021 وہاں تک access مکمل ہو جائے گی جو access 1 road بن رہا ہے اب جس کے بریج پہ بھی کام ہو رہا ہے تو جب وہ بن جائے گا تو پھر اس کے بعد definitely وہاں پہ ویڈیوز بنانے میں آسانی ہوگی اس وقت میں سکرین پہ جو camp office سے آگے والی site ہے اس کی چہان ڈائم کی وہ دیکھ سکتے ہیں اور اس site پہ فیلحال صرف machinery آپ کو نظر آتی ہے کیونکہ camp office ہے یہاں سے machinery میں نے start um سیدھا ویڈیو کے کہ یہاں سے machinery out ہوتی ہے ان ہوتی ہے کہ کس کس sector میں کس کس block میں machinery نے کام کرنا ہے تو اس لحاظ سے یہ والا جو area بنتا ہے بسیکلی اگر آپ visit کریں site پہ جب آپ اس area میں آتی ہیں تو یہاں پہ بہت زیادہ machinery آپ کو نظر آتی ہے تو کچھ لوگ لگتا ہے یہاں پہ شاید کوئی بہت بڑا project بن رہا ہے اس وجہ سے یہاں پہ اتنی machinery کھڑی ہوئی ہے حالانکہ یہ machinery service in camp office کے بطور یہاں پہ آپ کہلیں کہ parking یا workshop یا کچھ بھی کہلیں جتنی society کی machinery related کام ہوتا ہے وہ اس area میں ہوتا ہے اور اس چہان ڈائم کی surrounding میں جب commercial high rise building ویرہ بنیں گی تو یہ والا سارا area یہ camp office جتنا بھی ہے یہاں سے ختم ہو جائے گا جیسے کہ آئی block میں جہاں پہ apartments بننے ہیں 1790 apartment one capital residence apartments کے نام پہ جب وہاں پہ کام ابھی شروع ہوا ہے تھوڑا سا تو وہاں پہ mostly labor کے camps ہیں جتنے تو وہاں پہ move کر دیے گئے ہیں اس طرح جب overseas 2 میں بڑے projects آئیں گے move کرتے رہیں گے یہ تھی overall چہان ڈائم کی surrounding اور اس کی میں آپ کو جتنا explain کر سکتا map کی مدد سے یا real time footage کی مدد سے میں نے آپ کو explain کرنے کوشش کی ہے ابھی آپ جب smart ڈیمنٹر ہوتے ہیں access road 2 سے تو سامنے جہاں پہ مسجد بنی ہوئی ہے مسجد کے سامنے ایک دس کنال کمرشل پلازا اور اس کی left side پہ جو one کنال کے villas بن رہے ہیں contemporary style اور georgian style اس کی footage سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں so this was it from today اگر آپ کو smart ڈیمن بوکنگ کے والے اس کچھ معلومات چاہیے ہیں تو میرے نمبر آپ کی سکرین پہ available ہے top left corner میں آپ مجھے ورچسپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو please do like comment and share اور چینل کو سبسرائب کرنا مت بھولیں رزمان چیمہ کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیوز کے لیے خدا حافظ موسیقی